موسیقی 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 پجاب حکومت کوٹنگ انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہر ممک کی تعاون فراہم کرے گی سینل سے وابستہ غیر ہنرمند کو کوٹنگ انڈسٹری کی مشاورت سے تربیت فراہم کی جائے گی کوٹنگ انڈسٹری میں ایک سپورٹ کا پوٹینشل موجود ہے ہر ممک کی تعاون کیا جائے گا وفد میں ساجد مغل عرفان کرنر ریٹائیڈ کمر ساجد حسین و دیگر شامل تھے آئی جی پنجاب نے تین پولیس آفسروں کے تقریری اعتباد لے کے کمات جاری کر دیئے نوٹیفکیشن جاری ہو گیا نوٹیفکیشن کے مطابق کے ایس پی مچن آباد کامران حمید کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دے کر ایڈیشنل ایس پی ہیڈکوارٹر آولپنڈی امارا شیرازی کو ایس پی انویسٹیگیشن اٹک زہیب نصیر اللہ رانجا کو ایڈیشنل ایس پی انویسٹیگیشن سیٹی لاہور رپورٹ کرنے کے کمات دیئے گئے حبر شامل کرتے ہیں پہلوانوں کے شہر گجرانوالا سے جہاں ریسکیو ون ون ٹوٹو کی حدمات کو سراختے ہوئے کوارڈینیٹر پنجاب انٹی نارکورٹیس اکیل دار اور سیکٹر انفرمیشن تحریک انصاف محمود عالم حاشمی نے برپور راجع قدد بیش کیا اس سن سے میں مزید جانتے ہیں نمیدر رکسیوں سرفراز احمد صندو سے جی سرفراز آگاہ کیجئے اس سوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی بلکل اس وقت ہم پہلوانوں کے شہر گجرانوالا میں موجود ہیں اور ریسکیو آفیس کے جو یہاں کے انچارٹ ہیں انجم صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ریسکیو کس طریقے سے کام کرتا ہے اور ان کا بھی تک جو ہے وہ کس طرح کا کنٹیبیشن ان سے جانتے ہیں جی انجم صاحب جی ریسکیو ون 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 کسی بھی سے کی انگامی سورتیار میں لوگ کی مدد کے لیے ہر دم تیار ہوتا ہے ہاں وہ کسی طرح کی امیجنسی ہو جو اس لائٹ میں کوئی امیجنسی میڈیکل امیجنسی کا ہو یا فائر امیجنسی ہو ویلڈنگ کلیپس ہو یا کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے جیسے کوورڈ نائنٹین میں ایون بریال کسیز تک جو ہے نا وہ ریسکیو ون 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 پچو نے اسی لیڈ کیے اور اس سے بڑھ کے اگر کوئی اینیور ریسکیو کی ایکٹیوٹی ہو تو اس میں بھی ریسکیو ون ون پچو پیج پیش ہوتا ہے اور تمام امیجنسی میں ریسکیو ون ون پچو کو گجنہ والا نے جو ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے ریسپانس ٹائم کا سیون منٹس اس کو مینٹین رکھتے ہوئے گجنہ والا میں روند اقلاق تمام سرسیز ہوئینا وہ ایکٹیوٹی ہوئی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں خاص طور پر یہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے سے ان کے ساتھ جو ٹائملی کلیبوریشن ہے یہ کر کے نہ صرف بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے بہت شکریہ صرف آرسندو ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ہانپور میں ریونیو سے متعلق شہروں کے مسائل کے حل کے لیے منسیبل کمیٹی میں کھولی کے چہرے کا انقاد کیا گیا اسیسٹرنگ کمیشن یوسف چینہ نے سائلین کے مسائل سنے اور فور ایک کامات جاری کیے اسیسٹرنگ کمیشن یوسف چینہ نے کہا کہ کھولی کے چہریوں کے انقاد سے عوامی شکیات کا ازالہ ہو رہا ہے چیف آفیسر تحصیل دار پٹواری اور ریونیو عملہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عوام کے مسائل فوری طور پر حل کر رہے ہیں ہر ماہ کی یکم کو تمام افسران اور ریونیو عملہ صبح دس بچ سے تین ویڈے تک عوام کے مسائل حل کرے گا عوامی حدبت میں غفلت کے مرتقے ملازمین کے حلاف سخت کا روئی عمل میں لائے جائے گی حابر شامل کہتے ہیں حاصل پور سے نیا پنجاب بھر کی طرح حاصل پور بار میں بھی الیکشن ووٹی کا سنسلہ جاری امیدواروں کے حامیوں کا جوش و حروش اور روچ پا جبکہ حاجی فضل کے سپورٹرز بھی پور جوش دکھائی دے رہے ہیں اس وقت ہمارے نوائندر راو وسیم اکرم وہاں موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی بلکل اس وقت میں تحصیل حاصل پور بار ایس ویسی ایشن حاصل پور میں موجود ہوں جہاں پہ پنجاب بار کنسل کا الیکشن کی ووٹنگ ہو رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ سینئر وقلہ حضرات موجود ہیں آئیے ہم مزید ان سے جانتے ہیں کہ کون جو مضبوط کینیڈیٹ ہے اور وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت یہاں پہ پورے ڈوین سے چھ امید واران کے انتخاب کے لئے پولنگ ہو رہی ہے اور تقریباً اکیس امید واران ہیں تینوں ڈسٹکس کے کینیڈیٹس تو الحمداللہ ہمارے اس بار سے میرے شاگرد بھی ہیں میرے اسوسیئٹ بھی ہیں عبدالدرالہ صاحب جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے دوستوں کی دعاوں سے دوستوں کی محبتوں سے ان کی پوزیشن انتہائی مستحکم ہے اللہ تعالی انشاءاللہ سرخ رو کرے گا کامیاب کرے گا ہم بڑے پور امید ہیں اور اسی طرح باقی اب آپ بھی جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ اپنی تقو دوبے مصروف ہیں اللہ تعالی عزت دینے والا ہے جس کی منظوری اللہ تعالی نے دے دی ہے عزت کی وہ انشاءاللہ عزت سے سر فراز ہوں گے تو چونکہ میں بیٹھا ہوں اپنے اسوسیئٹ کے لئے ہم سارے دوست یہاں اکٹھے ہوئے ہیں افضل دلالہ صاحب کے لئے انشاءاللہ انہیں کامیابی سے ہم کنار کریں گے جی ناظرین جیسے کہ آپ نے جانے کے حاجی محمد حفظل دلالہ کی سپورٹر جو موجود تھے انہیں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہمارا امیدوار مضبوط امیدوار ہے اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی بہت شکریہ راو عصیم اکرم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا قاضی احمد کے قریب نیشنل ہائیوے پر مزدہ ٹرک کے ٹائز میں اچانک آگ لگ گئی جس کی وجہ سے گاڑی سڑک کنارے اُلٹ گئی سکرن کے نواہی علاقہ قاضی احمد میں نیشنل ہائیوے پر کراچی سے وہاڑی جانے والے ٹرک میں اچانک آگ وڑک اٹھی جس کے باعث گاڑی بے قابو ہو کر اُلٹ گئی موٹروے پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے فائر برگیڈر کی مدد سے آگ پر کابو پا لیا سیکٹر کمانڈر سجاد اچن بٹی نے موٹر ویفسران کو تریفی اصناد اور کیش نامات دینے کا اعلان کیا آٹے کے کلت اور مہنگے دامو فروخت کے ہاتھ میں کے لیے محکمہ حراق بلوچستان کی جانب سے شہرین کو سستے دامو آٹے کی فراہ میں کے لیے آٹے کے ٹرک دیرہ اللہ یار پہنچ گئے جعفر آباد میں حکومت بلوچستان فوڈ ڈپارٹمنٹ صوبائی وزیر حراق کی ذاتی دلچسپی کے پیش متلف رومیز کی جانب سے شہر میں ہزاروں تہلے سستاٹہ عوام کو فراہم کیا جارہا ہے اس موقع پر نائف تحصیل دار امداد حسین مری نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد بر آلہ کوالٹی کے آٹھ سو سے ایک ہزار آٹے کے تہلے استا محمد دیرہ اللہ یار میں شہرین کو فروخت کیا جارہے ہیں گجوالہ میں بہت سر افراد کا محمر شخص پر تشدد ملزبان کی عدم گفتار پر انتاثرین کا احتجاج مظاہرہ امداد پولیس اور بہت سر افراد کے حلاف شدید نارے بازی کی 65 سالہ عبدالکویوں کو بہت سر مسلح افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا پسٹل کے بٹ مار کر شدید زخمی کر دیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانب سے پولیس کو کال کی گئی جس پر ملزم مسلمان کو موقع سے گرستار کر لیا گیا اے ایس آئی ارشی چیما نے باری جشوت کے ویس ملزم مسلمان کو چھوڑ دیا واقعہ کو کئی روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک ایمنا بار پولیس نے مقدمہ درج کیا اور نہ ہی کسی ملزم کو گرستار کیا مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا